اسلام علیکم میں آئے پانچ ججوں نے آنا تھا چار آئے منیب اختہ نے کہا جی ہم نہیں مانتے ظلم کے ذابطے اور وہ نہیں آئے نہیں آئے وہ اور اس کو اب کوئی ڈر نہیں ہے کہ میں نہیں آیا تو میری کوئی تنہار رک جائے گی کوئی میرے خلاف ریفرنس آ جائے گا کوئی توہین سپریم کورٹ میں نے کی ہے توہین چیف جسٹس کی ہے وہ چیف جسٹس کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے وہ کہہ رہا جی منصور علی ساہی ساڑھا چیف جسٹس ساڑھا چیف جسٹس سے ٹھیک ہے بہت مجھے دکھ ہوتا ہے یقین کرو مجھے میں آپ کو بتا ہے کتنے مشورے دیتے رہتا ہوں حکومت کو اور مجھے لوگ کہتے ہیں سر جی ہو امین گنڈا پوری آئے تو انہوں پھاڑ لوو پنجاب میں آئے تو ان کی دو ویگنے پکڑ لو سرکاری اور یہ ثبوت دکھاؤ لوگوں کو اور میں آقا بھولے بادشاہ ہو اے تھے نیرو بیاندے ٹیکے نہیں کام کر رہے تھے تاڑی اے تجویزہ کی کام کرنگی جب تک یہ حکومت ہے شباز کی کوئی کسی کا بال بھیگا نہیں کر سکتا اور میں نے کہا تھا کہ شباز شریف صاحب نے بیان دیا ہے کہ امران خان اگر دل سے معافی مانگے تو نو مہینے بھی ہم چھوڑ دیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی نرم پالیسیوں کی وجہ سے دھیلی پالیسیوں کی وجہ سے امران خان دوبارہ آ سکتا ہے میں بہت بڑی خبر دے رہا ہوں جس سے آپ کو شاید غصب بھی آئے لیکن میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں اب یہ مونی بہتر والا منصور شاہ والا منصور علی شاہ والا کیا کیس ہے آپ کو پتہ ہے آپ وزیر قانون کو دیکھیں اس کے اوپر نظر دوڑائیں مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوئی کس نے کرنی ہے وزیر قانون نے کرنی ہے نا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتی چورانال رلی ہوئی ہے بتا رہا ہوں آپ کو منصور یہ آزم نظیر طارن صاحب کے وزیر قانون کے مظاہر علی اکبر نقوی ایسے دوست ہیں ایسے لنگوٹی ہے یار جب پہلے بھی اس کو نکالا جا رہا تھا نا تو اسی آزم نظیر طارن نے پاکستان بار کانونسل کے ممبر ہونے کے ناتے اس مظاہر علی اکبر نقوی کو بچایا تھا یہ ہم نوالا اور ہم پیالا ہیں اس لیے آپ آپ سن رہے ہیں کوئی کہ اس کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے پہلے جو آہ امرانڈو جاج سپریم کورٹ میں گئے ہیں کس لیے گئے ہیں آزم نظیر طارن اسطیفہ بھی دے دیا ووٹ بھی دے دیا بھئی اسطیفہ اس لیے دیا کہ پاکستان بار کانونسل اور آسن بھون صاحب کو اس کو جواب دینا پڑے گا اس نے کہا جی کہ میں اسطیفہ دے رہا ہوں گورمنٹ سے ٹھیک ہے ان کو خوش کیا اور ادھر ووٹ دے دیا کیونکہ شباز شباز جو ہے نا آپ آپ کہیں گے کہ یار پتہ نہیں وکیل صاحب کیوں شباز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں عمران خان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا شباز کے ہوتے ہوئے ہاں فوج کچھ کر لے تو کر لے فوج بھی تب کرتی ہے نا کہ اس کے پیچھے حکومت کھڑی ہو اس کے پیچھے عدلیہ کے پیچھے حکومت کھڑی ہو جیسے ساکب نصار کے پیچھے عمران خان کی حکومت کھڑی تھی جیسے کمر جوید باجوہ اور فیض حمید کے پیچھے عمران خان کی حکومت کھڑی تھی انہوں نے ٹھوک وجہ کے کام کیے ٹھوک وجہ کے کام کیے ہیں نا لیکن ادھر سارجی یہ ذہن میں رکھ لے اجاز اللہ حسن کے خلاف بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی عمران دو جاج بھی سبریم کورٹ میں پہنچ گئے ہیں جسٹس مزاری نکوی کے ٹراک کدھر گیا ہے وہ ٹراک جو ہوتا ہے نا یہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ہم نوالا اور ہم پیالا آپ سمجھ جائیں اور اس پہ ترہ یہ ہے کہ شباز صاحب کہتا ہے مٹی پاؤ کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو میڈیا پہ میرے خلاف آواز آ جائے آپ دیکھ لیں جتنے بھی ہوئے ہم پابندی لگائیں گے میٹنگ میں تیہ ہو جاتا ہے شباز کہتا ہے نا 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 ادھر نہیں جانا بالکل میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں ان کی نرم پالیسیوں کی وجہ سے دوبارہ امرانڈو واپس آ سکتے ہیں حکومت کی نرم پالیسی کوئی مجھے ایک 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 سٹیپ بتا دو جو شباز شریف صاحب نے بڑھ چڑھ کے امران خان کے خلاف کیا ہو اور امران خان آئے دن روزانہ ریاست کے خلاف سٹیٹ کے خلاف علم بغاوت بلاند کیا ہوئے جیل میں بیٹھ کے ساری سہولتیں ملی ہوئی ہیں کس نے دی ہوئی ہیں کس نے دی ہوئی ہیں تو آپ اس سے سمجھ جائیں اسی اینجی اپنا بلڈ پریشر ہائی کر دے رہنے اس لیے اپنا بلڈ پریشر ہائی نہ کریں اور چائے کا چائے تو نہیں پیتے یہ پانی کا جو پانی ہے نا تھوڑا سا وہ پی لیتے ہیں کیونکہ میں بھی تھوڑا سا سکون میں آ جاؤں گا کیونکہ مجھے انفیکٹ بڑائی غصہ آ رہا ہے ان کے اوپر سارے سارے جو یہ دورمٹ کے ہیں نا لوگ ان کے اوپر بہت ہی غصہ آ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ پھر کتنا کتنا ان کو مولد دے رہے ہیں کتنا ٹائم دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بات ہے تو یہ آپ نوٹ کر لیں شباز کے ہوتے ہوئے کوئی تحریک انصاف پر ببندی نہیں لگ سکتی کوئی سخت بات نہیں ہو سکتی وہ کہتا بھی مجھے مفامت 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 وڑ گئی مفامت اس کی آنے دے پھر عمران خان کو آنے دے آنے دے میں کہہ رہا ہوں آنے دے قاضی فائدی سے کے پیچھے کر یہ حکومت کھڑی ہوتی تو ان کی جرت تھی کہ آج یہ بائی کارٹ کرتے عدالت کا منصور علی شاہ نے بھی بائی کارٹ کی ہے عدالتیں بائی کارٹ کرتی ہیں عدالتیں آج مونی بفتر بغیر بتائے نہیں آئے نہیں آئے وہ وہ کہتا ہے میں نے نہیں آنا میری مرضی میرا جسم میری مرضی تو جناب علی یہ سب سارا اس کا جو ڈس کریڈٹ ہے وہ حکومت کو جاتا ہے حکومت کو جاتا ہے کیونکہ وہ ایکشن ہی نہیں لیتے کوئی وہ کہتے ہیں نا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں وہ وہ ادھر آتے ہی نہیں ہے بالکل اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی نرم پالیسیوں کی وجہ سے یہ سارا ان کی حکومت بھی جائے گی پہلے انہوں نے آدھی زرداری کو دے دی ہے مذاکرات میں فیل ہو کے تو یہ فیل حکومت ہے اور اب لوگ یہ مجھے میسج کر رہے ہیں کہ یار شباز شریف صاحب کی حکومت سے پھر بہتر ہے کہ مارشل آئی آ جائے ٹھیک ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مارشل آئی آ جائے یہ بہتر ہے یہ یہ سجیشنز دے رہے ہیں لوگ مارشل آئی کی ٹھیک ہے تو اب صورتحال یہ ہے کہ ان کی نرم پالیسیاں اور آج یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ سبریم کورٹ کی تاریخ میں پہلے واقعہ اتنا نہیں ہوا کہ سبریم کورٹ کا جسٹس بلا رہا ہے اور وہ آئی نہیں رہے جج آئی نہیں رہے ان کو کوئی پرواد نہیں ہے کہ میرے خلاف ریفرنس ہو جائے گا اور ریفرنس کس نے دائر کرنا ہے حکومت نے کرنا ہے جو حکومت ریفرنس دائر یہ نہیں کرے گی اچھا جی ایک اور فائلر کا آج لاسٹ ڈیٹ ہے جی فائلر کی اور ٹین دن سے ان کا سسٹم بیٹھا ہوا ہے اور وہ فائلر نہیں ہو رہے انہوں نے اتنی گندی پالیسی اپنائی ہے لوگوں میں خوف پیدا ہو گیا کہ جو فائلر نہیں نہ ہوگا وہ پراپرٹی نہیں خرید رہے گا جو فائلر نہیں ہوگا وہ گاڑی نہیں خرید سکے گا جو فائلر نہیں ہوگا اس کی سم بند کر دی جائے گی تو کرو پھر چوبیس کروڑ بندوں کی کرو آپ کے پاس تو ابھی انتیس لاکھ بندیں آئے ہیں تو ساڑھے تیس کروڑ کی کردوں سے میں بند اتنی غلط پالیسیاں پنا رہے ہیں یہ اس سے نہیں ہوگا اس سے یہ ہوگا ایزی کام کریں مجھے یہ بتائیں فائلر بننا آسان ہے فائلر بننے کے لیے پہلے عام بندے کو وہ کیا کرنا پڑتا ہے وکیل کرنا پڑتا ہے اور وکیل مفت ہوتا ہے بتائیں مفت ہوتا ہے وکیل حکومت ایسی پالیسی بنائے کہ وہ موبائل کے ذریعے سب فائلر بن جائے یا تم اتنے بڑے ہیوی جو ٹیکس لیتے ہو بجلی کے بلوں میں ہیوی ہیوی ٹیکس لیتے ہو نا ٹی وی کبھی وہاں سے لے رہے ہو یہ ایف بی آر ڈپارٹمنٹ ختم کر دو اور جو تھوڑا بہت ٹیکس آپ نے لے رہے ہیں نا وہ بجلی کے بلوں میں ہی لے لو جیسے زبردستی پہلے لے رہے ہو ہر بندہ فائلر نہیں بن سکتا آپ کے حساب سے ایف بی آر کا نظام ختم کر دیں اور ٹیلی فون اور بجلی کے بلوں میں جو ٹیکس کسی کا بنتا ہے وہ دے یہ پالیسی غلط ہے آپ کی فائلر والی یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں اور تین دن سے آپ کا سسٹم بیٹھا ہوا ہے خوش نہ ہو جی پہلے آٹھ لاکھ تھے تو آپ سولہ ہو گئے ہیں تو سولہ تھے تو بتی ہو گئے ہیں نہیں یہ نہیں ہے ساڑھے تیس کروڑ بندہ ہے شراختی کارڈ کے اوپر ہی سارا کچھ کرو بلوں میں سارا کچھ ہو جائے یہ فائلر بننا آسان کام نہیں ہے آسان ہے ہمیں لوگ روز فون کر رہے ہیں کہ سارا جی فائلر کیویں بڑھ دے ہاں حکومت کوئی پالیسی تو بنائے پہلے آپ سمیں بند کر رہے ہیں بجلی اور ٹیلی فون کے کلیکشن کاٹ رہے ہیں شرم کرنی چاہیے آپ لوگوں کو کوئی پالیسی نہیں ہے تمہاری بالکل فیل پالیسی ہے ہاں جی گروپ لائک انشورس کے جو دوست ہیں نا وہ جس طرح سے یہ مجھے یہ کیس آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہ کیس آ رہا ہے اب اس کی سات سات ڈیٹ لگ گئی ہے یہ دیکھیں یہ یہ سارے ایسے شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر 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 یا پینشن بک کا پیج کا صفحہ وہ بھیجے اور سات اکتوبر کو کیس لگ گیا ہے اور انشاءاللہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی لگ جائے گا یہ اسلام آباد میں لگا ہے تو آپ فوری طور پر اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ شامل ہو اور میرے ساتھ فون پر رابطہ کریں منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اس کے اوپر مجھے وٹس اپ پر کال کریں پھر آپ ہمارے مین کیس میں شامل ہو جائیں گے آپ کو لمبا انتظار نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اللہ حافظ ٹھیک ہے جیلے